استیفے کے بعد بیہار کے پورو منتری میوہ لال چودری کا پہلا بیان ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کا میں سچا سپائی ہوں نتیش پر آنچ نہ آئے اس لیے انہوں نے اپنا استیفہ دیا ہے نتیش کی چھوی کو صاف رکھنے کے لیے میں نے استیفہ دے دیا یہ کہہ رہے ہیں میوہ لال تو نتیش کو بچانے کے لیے کیا میوہ لال نے قربانی دیئے سنیے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نتیش بابو کا سچا سپائی ہونے کے نتے جب تک ہم پاک ساف نہ ہو جائیں ہم سر نہیں چاہیں گے کہ آپ کے چھوی پر کوئی داغ آئے چونکہ ہم جڑیوں کے اور نتیش بابو کے سچے سپائی لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نردوش ہیں نتیش بابو کا سچا سپائی ہونے کے نتے جب تک ہم پاک ساف نہ ہو جائیں ہم سر نہیں چاہیں گے کہ آپ کے چھوی پر کوئی داغ آئے چونکہ ہم جڑیوں کے اور نتیش بابو کے سچے سپائی لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نردوش ہیں تو کیا نتیش کمار کو بچانے کے لیے میوہ لال نے قربانی دیئے یہ بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے ان کے اس بیان کے بعد وہ کہہ رہے ہیں استیفہ استیفہ اس وجہ سے دیا تاکہ نتیش کمار کی چھوی کو کوئی آنچ نہ آئے میں تو نتیش کمار کا سچا سپائی ہوں یہ کہہ رہے ہیں میوہ لال چودری تو نتیش کمار پر آنچ نہ آئے اس لیے میں نے استیفہ دیا ہے بھشتہ چارک کے سنگین آروپ لگے تھے میوہ لال پر اور ان کے منتری بنائے جانے کے بعد اوپوزیشن نے حملہ بول دیا تھا نتیش کمار پر اور اس کے بعد ان کا استیفہ لیا گیا ہے لیکن میوہ لال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود سے استیفہ دیا ہے تاکہ نتیش کمار کی چھوی پر کوئی آنچ نہ آئے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر